السلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس skewness کی ہم کیا دیکھیں گے کہ skewness کیا ہوتی ہے اس کی definition کیا ہے اور skewness کا opposite جو ہے وہ symmetry ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ سب کیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد symmetry اور skewness میں comparison دیکھیں گے skewness کے ہماری دو types ہیں positively skewned negative اس کا کیا comparison ہے اپس میں اور symmetry کے ساتھ اس کے علاوہ آپ skewness کو calculate کس طرح سے کرتے ہیں اس کا کیا فرمولہ ہے اور اس کو آپ evaluate اس کے answer کو کس طرح سے کرتے ہیں اس پر کیا گیس وگر اپلائے ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے so let's start with the definition of skewness first of all definition of our پاس کیا آ رہی ہے skewness کی degree of departure from symmetry ٹھیک ہے departure کا کیا مطلب ہوتا ہے deviation مطلب کتنا دور ہے کس حد تک آپ کی shape symmetry سے دور آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں skewness کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کو symmetry کی صحیح سمجھ آئی ہے symmetry کا کیا مطلب ہوتا ہے shape or object when we divide it into two equal parts these parts will be the mirror image of each other then this shape or object will refer to as symmetrical shape ٹھیک ہے کوئی بھی shape کوئی بھی object ہے جب آپ اس کو two equal parts میں divide کریں ٹھیک ہے اور وہ جو equal parts ہیں وہ ایک دوسرے کا mirror image ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ object کیا ہے symmetrical object ہے اس object میں symmetry پائی جاتی ہے ٹھیک ہے for example circle کو آپ دیکھیں تو اس کو perfect symmetrical shape کہا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ circle ہے اس کو کٹیں ٹھیک ہے divide کریں تو یہ دونوں sides ایک دوسرے کے mirror image آ رہے ہیں مطلب who بہو اگر آپ mirror رکھ کے دیکھیں اور یہ view mirror میں آ رہے ہیں اور یہ آپ باہر کھڑے ہیں تو same view آنا چاہیے اگر same آ رہے ہیں دونوں sides کے اپس میں یہ بلکل ہو بہو سیم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح سے کٹیں دیکھیں یہ دونوں sides equal ہیں ان کی shape same ہے سب کچھ same ہے mirror image ہے ایک دوسرے کے یہ بھی same ہے یہ بھی same ہے یہ بھی same ہے ٹھیک ہے جس طرح سے مرضی آپ circle کو کٹیں اس کی دونوں sides آپس میں equal آ رہی ہوتی ہیں mirror image آ رہی ہوتی ہیں same to same آ رہی ہوتی ہے اس لئے circle جو ہے وہ perfect symmetrical shape ہے oval shape جو ہے وہ not symmetrical ہے ٹھیک ہے oval جس طرح کے egg کی shape ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح center سے device کر رہے تو آپ دیکھیں یہ دونوں shapes different ہیں آپس میں تو یہ not symmetrical ہے اس shape کو ہم کہیں گے کہ یہ skewness ہے ٹھیک ہے اب skewness کا کیا مطلب ہے کہ کس حد تک آپ کی shape depart کر رہی ہے deviate کر رہی ہے دور ہے symmetrical shape سے ٹھیک ہے کہ symmetry کیا ہونی چاہیئے تھے اس object کی اس طرح سے مطلب جس sorry کس طرح سے اس کی symmetry ہونی چاہیئے تھی جس طرح کے اس طرف shape ہے جو کہ almost اس طرح سے بن نی تھی ٹھیک ہے یہ symmetry آنی تھی almost لیکن یہ اس طرح ہے جو یہ اس میں distance آ رہا ہے symmetrical shape اور اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ skewness ہے کہ کس حد تک جو symmetrical shape ہے اس سے دور ہے ہماری shape ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ skewness ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے degree of departure from symmetry اس کو skewness کہتے ہیں ٹھیک ہے oval جو ہے وہ ہمارے پاس skewn shape ہے وہ symmetrical نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ rectangle اور square کو دیکھیں آپ دیکھیں یہ rectangle ہے اس کو آپ ایسے کرتے ہیں دونوں آپس میں same آ رہے ہیں equal آ رہے ہیں mirror image ہے ایسے کرتے ہیں وہ بھی سیم آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں horizontal axis میں کرتے ہیں لیکن triangle کو دیکھیں اگر اس shape آپ کے پاس triangle ہے تو وہ تو سیم آ رہی ہیں دیکھو دونے sides equal ہیں same ہے لیکن اس طرح کی triangle ہے right angle for example اس type کیا آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے آپ دیکھیں اس کے کو کاٹیں ٹھیک ہے مطلب divide کریں اگر two equal parts میں human body کو آپ کاٹتے ہیں divide کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ almost sorry اس کو سینٹر سے کاٹیں تو یہ کیا ہے یہ دونوں equal آرہ اس طرف بھی آم ہے اس طرف بھی ہیں ادھر لگ لگ فیس فیس ہے مطلب یہ نیرلی سیمیٹرکل ہے لیکن یہ پرفیٹ سیمیٹرکل نہیں ہے مطلب کچھ حد تک سیمیٹرکل ہے لیکن پرفیٹ نہیں کیوں کیوں کہ ہمارے body parts equal نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس طرف بھی ایک آنکھ ہے اس طرف بھی ایک آنکھ ہے اس طرف بھی ایک بازو اس طرف لیکن بائی نیچر ہماری دونوں آنکھیں اپس میں equal نہیں ہوتی ہے ہماری دونوں بازو اپس میں equal نہیں ہوتی ایک بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی ہے تھوڑی ٹھیک ہے ہر انسان کی ہوتی اسی طرح سے ٹھیک ہے اس لئے حاسم کہہ سکتے ہیں کہ human body جو ہے وہ پرفیکٹلی سیمیٹریکل نہیں اس میں تھوڑا چینج آرہے اگر آپ ایسے اس کو کٹیں اس طرح کٹیں پھر تو بلکل بھی سیمیٹریکل نہیں اس طرح کٹیں تو اس طرح آرہے کچھ حد تک سیمیٹریکل لیکن body پارٹس ہیں وہ equal نہیں ہے سائز آنکھوں کا دونوں آنکھوں کا تھوڑا ہوتی ہیں positively skewed negatively skewed ان کا ہم آپ پس میں comparison دیکھیں گے اور سات سیمیٹری کو بھی دیکھیں گے سیمیٹری کے لئے ہماری کون سی شیپ ہوتی ہے اس طرح کی شیپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک شیپ ہے ہمارے پاس یہ جو sides ہیں ان کو کہتے ہیں tail اور یہ top ہے اس سے بنتی ہے اور negatively skewed کی شیپ اس طرح سے بنتی ہے یہ دونوں non symmetrical ہیں skewed ہے اور یہ symmetrical ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی mean کی value ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری mean کی value ہوتی ہے ہمارے data کی center center میں لائے کرتی ہے ٹھیک کیونکہ data کا average ہوتی ہے data کے بلکل center میں لائے کرے جہاں پر data کو balance کر سکے ٹھیک ہے تو center میں لائے کری یہاں پر mean کی value exist کر ہوگی ٹھیک ہے median جو ہے وہ ہمیں پتا ہے data کو two equal parts میں divide کرتا ہے تو median بھی ہمارا یہ پر لائے کر رہے اس کے بعد mod دیکھیں mod ہماری کوئن سی value ہوتی ہے most repeated value ٹھیک ہے sorry most repeated وہ مطلب جس کی frequency سب سے زیادہ high تو یہ اس طرف ہماری frequency ہے اس طرف ہمارا data ہے ہماری value ہے ٹھیک ہے تو یہ پر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس number کی frequency high ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 6 سے frequency لگی ہوئی ہے اس کی marking ہوئی 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 ہے تو یہ پر highest frequency آرہی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے تو یہ data value وہ بھی یہ پر exist کر ہے مطلب mod exist کر رہا ہے median بھی مطلب highest value یہ پر آرہی ہے ٹھیک ہے median جو data two equal parts میں divide کر رہی جو value وہ بھی یہ پر آرہی ہے mean جو data کو average data جو balance کر رہی data کو center میں data کے آرہی وہ mean بھی یہ ہی پر آرہی ہے تو symmetrical value میں mean median mod یہ تینوں same values ہوتی ہیں جب آپ کی symmetrical shape ہو اس میں آپ کا mean median mod یہ تینوں same shapes same values ہوتی اگر ہمیں دیکھیں کہ negatively skewed اور positively skewed میں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں mean ہمارا یہاں پر لائے کر رہے ہے mean ہم نے کہا تھا data کے center میں لائے کر رہا ہوتا ہے یہ مر پاس یہاں سے لے کر یہاں تک data ہے تو اس کو data دیکھے جو average آ رہے data وہ یہاں پر لائے کرے گا اس کے بعد median جو ہوتا ہے data two equal parts میں divide کرتا ہے یہاں پر frequency high ہے تو data equal parts میں divide کر لے mean اس طرف آجے گا اور mod most frequent value most frequent here higher observation here frequency here تو mod ہمارا یہاں پر آ رہے یہ ہمارا mod آ گیا یہاں پر median آ رہے اور یہاں پر mean آ رہے ٹھیک تو آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہمارا data اس طرح سے move کر رہا ہوتا ہے یہ lowest to highest جا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں mean کی values آتا ہے پھر median کی اس سے کام ہے ٹھیک یہاں پر 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے اس طرح سے ہے ایسے جس طرح آپ data کی value ہوتی ہے for example now mid points are 1 2 3 اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں تو mean کی value یہاں پر سب سے بڑی آ رہی ہے median کی mean سے چھوٹی ہے ہے اور mod کی median سے بھی چھوٹی ہے ٹھیک ہے mean کی value کیا ہے is greater than mod mean is greater than mod ٹھیک ہے کیونکہ values اس طرح سے move کریں یہاں اگر 1 ہے تو 2 ہے 3 ہے 3 is greater than 1 تو mean is greater than mod ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ mean جو ہے وہ greater ہوتا جائے جتنا زیادہ mean جو ہے mod سے greater ہوتا جائے گا data اتنا زیادہ positively skewed ہوتا جائے ٹھیک ہے mean جتنا زیادہ دور جاتا جائے mod سے مطلب جتنا زیادہ اس سے بڑا ہوتا جائے data اس حد تک زیادہ skewed ہوتا جائے ٹھیک ہو گیا یہ آرہا ہے ہمارا یہاں پر positively skewed مطلب سیمیٹریکل میں تینوں equal تھے لیکن یہاں پر equal نہیں یہاں پر mean بڑا ہے mod سے ٹھیک ہے median mod سے بڑا ہے mean median اور mod دونوں سے بڑا ہے ٹھیک اپس میں equal نہیں ہے اگر ہم دیکھیں negatively skewed کی shape negatively skewed کچھ اس طرح سے آرہی ہے تو یہاں پر mean یہاں پر لائے کر ہے جو data کے center میں آئے گا data یہاں سے یہاں تک ہے 1 to 10 تک ہے تو mean یہاں پر 5 پر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر sorry اس لحاظ سے median تھوڑا یہاں آئے گا جو کہ balance ہو مطلب اس طرح بھی اتنا ہی پار ہو اس طرح بھی اتنا ہی ہو تو یہ median یہاں پر آرہا ہے اور mod ہم نے کہا ہے most repeated value تو سب سے زیادہ highest observation اگر آپ دیکھیں frequency سب سے زیادہ highest یہاں پر آرہی ہے یہ frequency ہماری اس طرف سب سے زیادہ highest frequency ادھر آرہی ہے اس value پر تو یہ value ہماری mod کی value آئی یہ value ہماری median کی value آئی اور یہ value value ہماری mean کی value آئی یہاں پر بھی ہمارا data اسی طرح اس طرف کو move کر رہے تو یہ value یہاں پر آپ دیکھیں mean کی سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے mod بعد میں آیا ہے mod کی value بڑی ہے اور mean کی چھوٹی ہے ھیک ہے mod is greater than mean ٹھیک ہے negatively skewed میں mod is greater than mean اور جتنا زیادہ mod جو وہ بڑا ہوتا جائے گا mean سے اتنی زیادہ data جو ہے اتنا زیادہ negatively skewed ہوتا ایسے negative ہوتی جائے ٹھیک ہے تو اگر وہ نہیں ہے sorry ٹھیک ہے اتنا زیادہ وہ negative ہوتا جائے ٹھیک ہے یہ ہمار پاس آگے اس میں negatively skewed میں اس میں کیا تھی برابر آرہے اس میں یہ mean بڑھا ہے mod سے اور اس میں mod بڑھا ہے mean سے ٹھیک ہے اس کے بعد third property ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ hump and tail are equally extended at both sides مطلب دونوں ends میں آپ کو hump اور tail برابر مل رہے ہیں ٹھیک ہے hump ادھر بھی اتنا ہے ادھر بھی اتنا ہے tail ادھر بھی اتنی ہے اور ادھر بھی اتنی ہی ہے ٹھیک ہے برابر لیکن یہاں پر دیکھیں tail is extended toward right end and hump is clustered at left end tail یہ آری ہے ہمار پاس زیادہ tail جو ہے portion of tail آجاتا ہے tail جو ہے وہ زیادہ کیا ہے right end پہ آگئی ہے اور hump زیادہ کہاں اکٹھا ہو گیا ہے left end پہ ٹھیک ہے tail at right end یہ tail ہے at right end ہمارے پاس ہمارے 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 left end پہ آگئی ٹھیک ہے یہاں پر برابر تھا یہاں نہیں اور یہاں پر کیا ہوا ہے کہ tail ہماری کہاں پر آگئی ہے left end پہ آگئی ہے اور hump سارا کہاں چلا گیا ہے right end پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس کمپیریزن بٹوین سیمیٹریکل پوزیٹیولی سکیوڈ اور نیگٹیولی سکیوڈ ٹھیک ہو گیا اس کے باز آتا ہے کہ سکیونس کو کیلکولیٹ کیس طرح سے کیا جا سکتا ہے سکیونس کو کیلکولیشن کرنے کے لئے ہمارے پاس جس سیمبل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں B1 جس کو ہم نام دیتے ہیں کوفیشنٹ آف سکیونس ٹھیک ہے اس کا کیا فرمولا ہے B1 is equal to M3 divided by M2 cube ٹھیک ہے M3 کیا ہے مومنٹ 3 ٹھیک ہے مومنٹ 3 ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹ about mean جو ہمارے ہوتے ہیں تو اس میں جو 3 مومنٹ ہے وہ M3 ہوتا ہے اور 2 مومنٹ ہے وہ M2 ہوتا ہے ان کے کیا فرمولاز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مومنٹ 2 ہے تو اس کا فرمولا ہوتا تھا سگما x minus x bar whole k divided by n ٹھیک ہے اس کو مومنٹ 2 کہتے ہیں اور اگر اس کو گروپ کے لیے کرنا ہو تو وہ sigma f ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس مومنٹ 3 ہے جس میں power 3 آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فرمولاز ہمارے پاس مومنٹ 2 کے اور یہ مومنٹ 3 کے ان فرمولاز کو ہم use کرتے ہیں یہاں پر calculate کرنے کے لیے b کو ب کیا ہے coefficient of skewness ٹھیک ہے second مومنٹ ہمارے پاس m2 ہے اس کو آپ cube لے لیتے ہیں اور second مومنٹ کو مومنٹ بھی کہتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس فرمولاز ہو گیا اگر آپ کی b کی value 0 آئے ٹھیک ہے جتنی زیادہ 0 کے قریب قریب آئے یا 0 آئے اس حد تک ہمارے data میں symmetry پائی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس حد تک ہمارا data جو ہے وہ کیا ہے symmetrical ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ b 0 سے کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے less than 0 ہوتا جائے گا اتنا زیادہ data کیا ہوتا جائے گا negatively skewed ہوتا جائے گا ٹھیک ہے b1 جو ہے وہ کام ہوتا جائے 0 سے جتنا زیادہ b1 جو ہے وہ 0 سے زیادہ ہوتا اس طرف positive values ہوتی ہیں اور اس طرف negative values ہوتی ہیں جتنا زیادہ data 0 سے بڑا ہوتا جائے گا آپ کا زیادہ positively skewness ہوتی جائے گی کیونکہ اس طرف positive ہوتا ہے اور اس طرف negative ہوتا جتنا زیادہ 0 سے بڑھتا جائے گا اتنا data positively skewed ہوتا جائے گا جتنا 0 سے کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس طرف کام ہو رہا ہوتا ہے نمبر لائن کے مطابق negative values ہوتی ہیں اس طرف ساری اتنا زیادہ کیا ہوتا data negatively skewed ہوتا جائے گا یہ ہمارے پاس اس کی evaluation آگی more the b1 near to 0 the distribution will be more symmetrical more answer far from 0 the distribution will be بڑا ہو رہے تو positive skewness اگر اس سے کام ہو رہے تو negative skewness یہ ہمار پاس c calculation of skewness comparison of positive skewn negative skewn symmetry or symmetry and skewness I hope آپ کو بہت اچھی سمجھائی ہوگی thank you so much and Allah حافظ